چننائی ایکسپریس شاروخان کی ایک ایسی فلم ہے جو لو اور کومیڈی کا بہترین کمبینیشن ہے اس فلم کو ساؤتھ انڈیا میں شوٹ کیا گیا تھا اور اس فلم کی سٹوری بھی انہی لوگوں کے کلچر پر بیسٹ ہے فلم کے ایک سین میں شاروخان بائک کو گھما کر وہاں سے بھاگتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس سیمپل سے سین کو شوٹ کرنے سے پہلے شاروخان نے درجنوں بار اس کی پریکٹس کی تھی تاں کہ وہ بائک کو اچھی طرح ڈرپٹ کر سکیں مگر پھر بھی انہوں نے کئی ری ٹیکس لیے ایون کہ کئی بار وہ بائک سے گر بھی گئے آخر کار یہ ڈریفٹ سین ریکارڈ ہو ہی گیا اس کے علاوہ فلم کے ایک اور سین میں جب ان کی جیپ پہاڑ سے دریا میں گر رہی ہوتی ہے اور شاروخان اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ سین بھی بالکل ریال تھا اس میں شاروخان اصل میں گھسیڑتے ہوئے پیچھے سے جیپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور جیپ کو رسیوں کی مدد سے روک دیا جاتا ہے موروور چننائی ایکسپریس میں جتنے بھی ٹرین کے سینز ریکارڈ کیے گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر کوئی چننائی ریلوے سٹیشن پر ہی شوٹ کیا گیا ہے اور ان میں سے ایک سین ایسا تھا جسے شوٹ کرنے میں چھے دن لگ گئے تھے چلتی ہوئی ٹرین کو شوٹ کرنے کے لیے ایک گاڑی کے ساتھ کیمرہ ماؤنٹ باندھ کر ساری ریکارڈنگ کی گئی تھی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر ریکارڈنگ میں کوئی مسٹیک ہو جاتی تو ٹرین کو دوبارہ اسی جگہ پر لاکر دوبارہ سے وہیں سین شوٹ کیا جاتا تھا اس کے علاوہ ٹرین کے اندر شوٹ کیا جانے والے سین کے بات کریں تو انہیں سٹوڈیو کے اندر شوٹ کیا گیا تھا اس کے لیے ریلوے سٹیشن کا ایک ڈمی سیٹ تیار کیا گیا تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان نقلی ٹرین کے ڈبوں کو سٹوڈیو کے اندر ہاتھوں سے ہلایا جاتا تھا تاکہ اسے ریال چلتی ہوئی ٹرین کی لکھ دے جا سکے اس فلم کا سب سے رسکی سین وہ تھا جب یہ ٹرین وارٹر فال کے قریب سے گزرتی ہے یہ سین گوہ کے دودھ ساگر ریلوے بریج پر ریکارڈ کیا گیا تھا اس کے لیے فلم کے میمبر روز صبح تین بجے اٹھتے تھے اور ایک گھنٹے کا سفر کر کے سٹیشن پر آتے تھے جس بریج پر یہ سین ریکارڈ کیا گیا تھا وہ سنگل ٹریک تھا اور وہاں سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ٹرین گزرتی تھی سب سے مشکل کام یہ تھا کہ ٹرین کے آنے سے دو منٹ پہلے ٹیم میمبر سارا زمان ٹریک سے ہٹا لیتے تھے اور جب ٹرین گزر جاتی تھی سارا سیٹ اپ دوبارہ سے لگایا جاتا تھا تاکہ فلم کی ریکارڈنگ کی جا سکے اینیویز فلم بنانا جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہوتا نہیں